تو کیسے آپ اپنی ویڈیوز کو کسی بڑے یوٹیوبر کے چینل پر پرموٹ کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی ویڈیوز کو گوگل ایٹ کر دیئے کیسے پرموٹ کر سکتے ہیں اس کا میں نے مکمل طریقہ آپ کو اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں یہ بھی طریقہ اس سے ہی کچھ ریلیٹیڈ ہے لیکن اس میں جو سپیشل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چینل کسی بھی گیٹا گری کا ہے چینل ہے ایڈوکیشنل چینل ہے کومیڈی چینل ہے گیمنگ چینل ہے کسی بھی گیٹا گری کا آپ کا چینل ہے آپ اپنے کسی بھی فیوریڈ یوٹیوبر کی جو چینل ہیں ان کے ذریعے پرموٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ لوگ اگر ان کی کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ساتھ میں آپ کی ویڈیو شو ہو رہی ہوگی تو یہ ہوگا کیسے اس کے لیے آپ کو یہ مکمل ویڈیو دیکھنی پڑے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہونے والا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ جس بڑے یوٹیوبر کے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی ویڈیوز شو ہوں گی اس کی جو آرڈینس ہے وہی آرڈینس آپ کی بھی ویڈیوز پہ آئے گی وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کرے گی اور ساتھ میں آپ کو اس سے جو ہے ویڈیوز بھی ملیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بھی فائدہ ہونے والا ہے کہ آپ کا اپنی سٹرنٹھ کا پتہ چلے گا کہ آپ کی سٹرنٹھ کیا ہے کیونکہ اگر آپ اکثر جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یوٹیوب ہے آپ کے ویڈیوز کو خود سے پرموٹ نہیں کرتا خود سے وہ آگے نہیں لاتا تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جو کمپلین کر رہے ہیں ان کے اگر ویڈیوز بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں تو اس کی مہن وجہ کیا ہے اس کے ساتھ آپ کی ویڈیوز موجود ہوں گی تو وہی آرڈینس آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوگی اس کا آپ کو ٹھیک ٹھاک بینیفٹ ملنے والا ہے اس سے آپ کا چینل تو مونیٹائز نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو آرڈینس جو ہے وہاں سے آپ کو چینل پہ شفٹ کرنی پڑے گی آپ اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہے ہیں آپ کے جو ویڈیو پرموٹ کر رہے ہیں اسی ویڈیو سے جو آپ کو جو سبسکرائب کرنے والے ہیں وہی آپ کی دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں گے جس سے آپ کو واش ٹائم ملے گا میں نے بھی اپنا چینل ایسے ہی مونیٹائز کروایا تو اس کے لیے بھی آپ نے گوگل ایرز کا یوز کرنا ہے کہ آپ کو جو میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا تو اس میں آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کو کیا تھا اس میں آپ ٹارگیٹ جو کر رہے ہیں وہ بڑے چینلز کو کر رہے ہیں جس کیٹرگری کا آپ ہے چینل ہے اسی کیٹرگری کے چینلز کے ساتھ آپ اپنی ویڈیوز کو پرموٹ کریں تو اسے آپ کو ٹھیک تھاک فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا جو ہے گوگل ایڈز اپن کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے اس کا اگر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ نے ایڈز ڈاٹ گوگل ڈاٹ کام میں آپ نے اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس میں آپ کو فورٹی فائیو ڈالرز بھی مل جاتے ہیں جو آپ کمپینس لگاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے گوگل آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنا گوگل ایڈز اوپن کر لی ہے یہاں پہ آپ کو جو ڈیش بورڈ آپ کا نظر آئے گا اس میں آپ نے نیو کمپینس سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ میرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کتنی کمپینس پچھلائی ہوئی ہیں 4.47 ملین ایمپریشن یہاں سے مجھے ملے ہیں 173 کے جو ہے وہ ویوز یہاں سے مجھے ملے ہیں یہاں سے آپ نے نیو کمپین پہ آ جانا ہے نیو کمپین میں جب آپ آئیں گے تو اس کے بعد آپ نے سب سے نیچے create a کمپین without a goal guidance اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد ویڈیو جو ویڈیو کی option ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو سب سے اوپر میں option ہے custom ویڈیو کمپین کی اس کے اوپر آپ نے click کر کے نیچے آپ کو جو continue کا نشان نظر آئے گا اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے آپ جو یہاں سے open ہوگا ہے وہ وہاں سے آپ کی کمپین start ہو جاتی ہے یہاں پہ آگے آپ نے اپنے کمپین نیم جو لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ نے اپنی کمپین کا نام لکھ دینا ہے یا سیدھا سیدھا اس کو یہی پہ رہنے دینا ہے جو یہ ڈیٹ لکھ ہوئی ہے اس ڈیٹ سے بھی آپ اپنی کمپین کو پچھان سکتے ہیں یہاں پہ جو بیڈنگ سٹرٹیجی ہے سب سے پہلے میکسیمم سی پی وی یہ مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ اس کے اوپر ویڈیو پہلے بھی بنای ہوئی ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا اس کا سارا طریقہ کہ یہاں سے آپ نے کمپین ٹوٹل پہ کلک کرنا ہے تو اس کو آپ نے ڈیلی بگاہر دینا ہے ڈیلی پہ جب آپ کریں گے تو یہاں پہ کرنسی جو آپ کی ہے یہاں پہ کتنے آپ ڈیلی کے پیسے لگا سکتے ہیں پانچ سو لگا سکتے ہیں چار سو ایک ہزار آپ کا جتنا بجٹ ہے آپ یہاں پہ لگا دیں میں ویسے یہاں پہ لکھ رہا ہوں پانچ سو پانچ سو لکھ کے آپ نے نیچے آجانا ہے جب نیچے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیٹ ورکس نیٹ ورکس کے اندر آپ نے دنوہ آپ چین یہاں پہ جو لکھی ہیں یوٹیوب سرسریزارٹ اور یوٹیوب ویڈیوز اس کو ان کو رہنے دینے اور جو ویڈیو پارٹنرز ہونتا ڈسپلی نیٹ ورک ہے تیسری نمبر پہ اس کے اوپر سے آپ نے چیک مارک ہٹا دینے اس کو آپ نے کلوز کر کے تو یہاں سے آپ نے اپنے کنٹری سلاٹ کر لینا ہے کنٹری آپ کا اگر آپ نے پاکستان میں یہ ویڈیو پرموٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ پاکستان لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کنٹری میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ساری کنٹریز یہاں پہ موجود ہیں آپ یہاں پہ ان کو لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی لینگویج آپ کی ویڈیو کی لینگویج کون سی ہے اردو میں تو آپ نے یہاں پہ اس کو اردو کر دینا ہے اس کو میں یہاں پہ اردو لکھنے چاہا رہا ہوں اردو اس کے بعد نیچے جو اپشن آتی ہے انوینٹری ٹائپ کی اس کو آپ نے سٹینڈرڈ پہ نہیں رکھنا آپ نے اس کو ایکسپینڈڈ انوینٹری کر دینا ہے اس کے بعد اس کو کلوز کر کے آپ کو جو نیچے اپشن آتی ہے ایڈیشنل سیٹنگز کی بلکہ اس سے اوپر اس کو بھی آپ چیک کر لیں یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا کیا ہے ایسے 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 لائی سٹیمنگ ویڈیو کنٹینڈ یہ جو پہلے سے لگا ہوا تھا اس کو آپ نے یہاں سے اس کا چیک مارک یہاں سے آپ نے ہٹا دینا ہے اس کو یہاں سے آپ کلوز کر کے ایڈیشنل سیٹنگز کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے اس میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے ڈیوائسیز کمپیوٹر موبائل ٹیبلٹ ان ٹی وی ان کے اوپر آپشن آپ کے پاس مجود ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز کس کس ڈیوائس کے اوپر پرموٹ کرنی ہے یعنی کہ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کی ویڈیو نظر آئے یہاں پہ آپ نے صرف اور صرف موبائل پہ کرنا ہے کیونکہ آپ نے کمپیوٹر پہ نہیں کرنا ٹیبلٹ پہ بھی نہیں کرنا کیونکہ اس پہ زیادہ آڈینس نہیں ہوتی اور آپ کے جو ایکس یہ جو امپریشن جاتے ہیں آپ کی ایڈ کے وہ ضائع جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو صرف آپ نے یہاں پہ موبائل فونز پہ ہی رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ فریکوینسی کیپنگ آپ کو جو کیپ امپریشن ویو اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ آکے ایک لکھ دینا ہے پر دے پر مند آپ نے کرنا ہے ہر بندے کو صرف آپ کی ویڈیو کا ایک امپریشن جانا چاہیے زیادہ نہیں جانے چاہیے زیادہ جائیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونے والا ایک امپریشن جائے گا اس نے دیکھنی ہے تو دیکھے گا نہیں دیکھنی تو نہیں دیکھے گا بار بار جائے گی تو اس بندے کو آپ نے پریشان ہی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پیٹ گروپ آ جاتا ہے اس کو بھی آپ نے یہی ڈیٹ ہے تو اس ڈیٹ کو آپ یہی پہ رہنے دیں تو اینی ایج آپ یہاں سے آپ کا کنٹینٹ کس ٹائپ کا ہے اسی ٹائپ سے اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایج گروپ کو یہ آپ کو آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ سب کو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ جس کا چیک مارک ہٹا دیں گے اس کو آپ کا ایڈ شو نہیں ہوگا اینی ٹائپک ہے اور اینی پلیسمنٹ ہے آپ کے پاس نیچے کی ورڈ کو آپ نے نہیں ٹچ کرنا آپ نے اس کو اینی پلیسمنٹ بھی آجانے اینی پلیسمنٹ ہی جو ہے یہ آپ کا میں نے یہاں پہ آج اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی جس میں اینی پلیسمنٹ نہیں تھی یہاں پہ آپ نے کرنا کہ آپ آپ کا چینل کس کا گری گیا اگر آپ کا چینل فوڈ کی گری گیا تو آپ یہاں پہ یہ نیچے یوٹیوب چینل لکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ اس چینل کی یو آرل بھی کپی کر کے یہاں پیسٹ کر سکتے اگر نہیں تو اس چینل کا نام آپ کو پتہ ہے جیسے میں کوئی بھی چینل یہاں پہ نام لکھتا ہوں فوڈ چینل کا کوکنگ چینل کا village food یہ ہمارے بھائی پاکستانی بھائی بشیر صاحب village food secrets ان کے چینل پہ آپ نے اگر اپنے ویڈیو پر موڈ کر نہیں تو یہاں پہ آپ ٹکر دینا ہے تو یہ یہ پہ آگے village food secret آگیا اگر آپ کا چینل کوئی ٹیک ٹکر گری گئے تو اس میں بشمار بڑے یوٹیوبر موجود ہیں پاکستان میں بھی ہیں بھائی رس سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ویڈیو اگر تو ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں چینل کے نام یہاں پہ آپ سرچ کرتے جائیں گے تو چینل یہاں پہ شو ہوں گے تو آپ یہاں پہ باری باری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ آپ کی بیڈ آجاتی ہے اس بیڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو پر ویو ہے وہ آپ کتنے میں پڑے یعنی کہ دس پیسے کا پڑے پچاس پیسے پڑے ایک روپے کا پڑے تو آپ نے یہاں پہ اپنی ایک ویش لکھ دی نی ہے جیسے میں نے پہ ایک روپے لکھ دی ہے تو اگر آپ کو یہ ملی تو یہ گوگل آپ چلا دے گا اگر آپ کو نہیں ملتی سستی تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھاتے رہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم نیچے بھی ہوتی رہتی ہے اوپر بھی ہوتی رہتی ہے اس کی پیسہ گوگل آپ سے چارج کرتا ہے اس کے بعد آپ نے کون سی ویڈیو یہاں پر موٹ کرنی ہے یہ آپ کو آپ نظر آرہی ہے سرچ فور ویڈیو اور پیس دے یور یہاں پہ آپ نے چینل پہ جا کے ویڈیو کوپی اس کا لنک آپ نے کوپی کر کے یہاں فلک کر دینا اس کے بعد آپ کی ویڈیو ریویو میں چلی جاتی ہے تو گوگل اس کے بعد آپ کی ویڈیو کو جب وہ اپروو کرتا ہے یا ڈیس اپروو کرتا ہے تو وہ آپ کو بعد میں پتا جال جاتا ہے اگر آپ کی ویڈیو ڈیس اپروو ہوتی ہے تو اس کی بھی کئی ریزن ہوتی ہیں آپ کا جو تھم نیل ہوتا ہے آپ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے آپ نے ویڈیو میں کیا بتا ہے آپ کی ویڈیو کا جو کونٹینٹ ہے تو اسی کی وجواہات ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی میرے چینل پر چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جاتے چاہتے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو دو آپ ملتی ہیں ان سٹریم ایڈز کی اور ڈسکوری ایڈز تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ پر ڈسکوری ایڈ لگانا ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو اپنی پر موٹ کرنی ہے کسی بھی چینل کے ساتھ کوئی بھی بڑا چینل ہے اس پر ساتھ آپ کی ویڈیو آنی چاہیے جب اس کی ویڈیو لوگ دیکھیں تو آپ کی ویڈیو اس کے نیچے نیچے آتی رہے تو اس میں آپ کو جو ہے ڈسکوری ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے ان سٹریم وہ ہوتے ہیں جو آپ اکثر کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیو کے اندر جو آتی ہیں شروع میں آج آتی ہیں بیچ میں آج آتی ہیں جن کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں کچھ ان سکیپ بل ہوتے ہیں جو سکیپ نہیں ہوتے تو ان کو سٹریم بولتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اپنا رکھے گا بہت سا حیال مجھے دیجئے آپ کی اجازت اور یار اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ